آپ کا ہمارے چینل پر سوگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے بچے جو ہوتے ہیں بچوں کی کسورا وستہ اور پیرنٹس کے ذمہ داریوں کے بارے میں یوہ وستہ کانا دلوں کا بے کابو ہو جانا دن رات بھی پرواہ ہو کر جینا اور دوستوں کے ساتھ رات پر محفظ ہمانا ہر بات پر ڈھیرو سوال اور کبھی سوالوں کے بے دوکے سے جواب کچھ ایسے ہی الگ الگ روپ لے کر بچوں کی کسورا وستہ اور یوہ وستہ آتی ہے تو چلیے بچوں کی کسورا وستہ اور پیرنٹس کا ساتھ میں کتنا سامنجد صبح ہونا چاہیے یہ ہم آپ کو بتانے چاہیے پہلے جو چیز ہے وہ ہے ایک ساریک بدلاؤ کسورا وستہ کے بڑھتے ہیں بچوں میں آ چاہیے کہ بہت سارے ساریک بدلاؤ شروع ہو جاتے ہیں جن پریورتنوں سے بچے اکثر گھبرا جاتے ہیں یا من میں بہت سارے پرشن اٹھتے ہیں تو ایسے پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں یہ احساس دلائے کہ یہ سارے بدلاؤ سامان ہے جب بھی وہ اس عمر میں تھے تو بھی وہ انہی بدلاؤ سے اوپر گس رہے ہیں دوسرا ہے پیوبرٹی پیوبرٹی کھیر آواز میں بدلاؤ چہرے پر رشانک دھیر سارے پیمپلز قد کا بڑھنا ہارمونز میں ہونے والے آچانک پریورتن اور انکی کارنوں کو اکثر بچے ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ بچوں کی کیسورہ وستہ میں پیرنٹس سمیہ سے پہلے بات بات میں اس کے بارے میں یا انہی طریقوں سے ان چیزوں کے بارے میں اسے اچھت کرتے رہیں اس سے بچے مانسے گروپ سے تیار رہیں گے پھر مانسک دھرم اور پیریٹس وغیرہ جو چکر ہوتا ہے جسے منسوریشن بہتے ہیں لڑکیوں میں کی سورہ وستہ میں ہونے والے کئی بدلاؤں میں سے ایک بدلاؤ ہے مانسک دھرم یہ ضروری ہے کہ بچی کو مانسک دھرم اور پیریٹس شروع ہونے سے پہلے اس کے بارے میں پتہ ہو تاکہ اچانک پیریٹس ہونے پر وہ بلڈ کو دیکھ کر گھبرانی چاہے اس لئے اسے اس بات کا انداز پہلے سے ہو کہ پیریٹس ہونا ایک نیچرل کریا ہے جو ایک عمر کے بعد ہر لڑکی کو ہوتا ہے اور اس میں ایک گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد ایک اٹریکشن ہوتا ہے ٹینیجرز میں ہارمونل پریورتن کے قارن اپوزٹ سیکس کے پرتی آکرشن بھی سہج اتپن ہو جاتا ہے آج ہمارے دیش میں جیسے پر بات کرنا انوچید سمجھا جاتا ہے ویدیالہی محول ہو یا پاریباریک محول ہو دونے ہی چگہ سیکس شبد کو برا ہی سمجھا جاتا ہے جس وجہ سے بچے کی سورا عوستہ میں نہ کچھ پوچھ پاتے ہیں اور نہ کوئی انہیں سمجھا پاتا ہے جس سے ان کے من میں ایک اُنٹھا اُتپن ہو جاتی ہے جس کے پرنام کبھی کبھی گمبیر ہو سکتا ہے وہ گلت سنگت میں نہ پڑے اس کے لئے ضروری ہے انہیں اس بات سے رو برو کر آئے ہیں کہ اس عمر میں کسی کے پرتی آکرشن ہونا سو بھاوک ہے اس لئے بچوں کی کیسورا عوستہ میں پیرنٹ کے ذمہ داری ہے کہ وہ نئے نئے اٹریکشنز کو پوزیٹیوٹی میں بدلنے کی سمست جانکاری انہیں اپلپت کر آئے ہیں اس کے بعد ہے ایڈیکشن جو ہم بچوں کو بتانا پڑے گا جب وہ پندرہ، سولہ، سترہ سال کے ہوتے ہیں چودہ سے جب ان کی شروعات ہوتی ہے تو ایڈیکشن کے بارے بتانا پڑتا ہے اس عمر میں بچیں نہ کیوں اور سیکس کے پرتی آکرشیت ہوتے ہیں بلکہ سگریٹ، شراب اور واقعی ویسور کی طرف بھی آکرشیت ہوتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ بچوں کی کسورا عوستہ میں پیرنٹس اپنے بچوں کی رول مارڈل بنیں اور ایک اچھا بیوار پسٹو کریں اس کے لئے پیرنٹس کو بچوں کے دوستوں کی سنگتر بھی دھیان رکھنا اچھئے کہ آپ کے بچے کس کے ساتھ گھوم پھیر رہے ہیں سکول میں کس کے ساتھ ہیں، ٹوشن میں کس کے ساتھ ہیں خون بھی کس سے باتیں کرتے ہیں اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہے کومیونکیشن اور بسوات یہ ضروری ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں سے لگاتار کومیونکیشن کرتے رہے تطہہ یہ بسوات بھی دلائیں کہ آپ ہر قدم پر ان کے ساتھ ہیں انہیں یہ بھی بسوات دلائیں کہ اگر بچے سے کوئی گلتی ہوتی ہے تو اسے چھپانے کی بجائے، چھوٹ بولنے کی بجائے پیرنٹس سے شیئر کریں اتب بچوں کی کسوراوستہ میں پیرنٹس بچے سے لگاتار کومیونکیٹ کریں انہیں اس بات کا بسوات دلائیں کہ ہر پرستیتی میں ان کے ساتھ اور ان کے پاس ہے یہ ضروری ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں سے اس بارے میں بات کریں تاکہ بچہ ان ہونے والے پریورتنوں سے پریشان ہونے یا کنٹیت ہونے کی بجائے ان پریورتنوں کے ساتھ اچھے سے ایجسٹ ہو سکے تو دنیواز آپ ہماری چنلل پر سبسکرائب کریں اور اپنی کمنٹ دیجئے انہیں والے